سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رہن والا ہے تو ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں پاکستان کو اپنے قیام کے ابتدائی دنوں میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ابھی تک جتنے ہم نے اس بات پڑھے ہیں ہم نے اس میں سے دیکھا ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی تھی فوجی سوان کی کمی تھی دفاتر نہیں تھی سکول اور یونیورسٹیز نہیں تھی لیکن سب سے جو سنگین مسئلہ تھا وہ بھارت سے آنے والے مسلمان مہاجرین کو عباد کرنے کا مسئلہ بہت سنگین تھا کیونکہ ایک تو ان کے پاس رہنے کو جگہ ان کے سکولنگ کا انتظام ان کے لیے راشن ان کے لیے ملازمتوں کا انتظام سرکاری دفاتر تعلیمی ادارے بینکوں اور سنتوں کی کمی تھی کیونکہ زیادہ تار سنتیں جو ہیں وہ ان علاقوں میں تھیں جو انڈیا کے پاس چلے گئے تھے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے میں مسائل کا سامنا تھا ہم نے پچھلے اس واقع میں دیکھا تھا کہ جتنے پاکستان کے مالی مسائل انڈیا نے دینے تھے وہ نہیں دیئے اس سے بہت کم دیئے اس کے علاوہ ریلوے سڑکوں پانی اور بجلی کے نظام کی بری حالت تھی سڑکیں جو ہیں ریلوے کا نظام بھی پرانا تھا سڑکیں بھی ٹوٹی پوٹی تھی چھوٹی تھی اور بجلی بھی کم تھی سکول کالج یونیورسٹیوں میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے اداروں کی کمی تھی یعنی جب پاکستان بنا تو بہت تھوڑی یونیورسٹیاں بہت تھوڑے سکول کالج اور بہت کم انجینئرنگ کے ادارے تھے اوپر سے ایک سال کے بعد انیس سوڑ تالیس میں قائد اعظم کی وفات نے ملک اور قوم کو ایک بڑے صدمے سے دوچار کر دیا قائد اعظم بہت زیادہ بیمار تھے انہیں فیپروں کی ٹی بھی تھی اور وہ انیس سوڑ تالیس میں ریلک فرما گئے انہا لیلہ ہی و انہا لی راجعون ہم یقینا اللہ ہی کے ہیں ہم یقینا اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں دنیا میں آپ کا کوئی بندہ بھی نہ ہے نہ آئندہ رہے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ہم اہد کر لیں آج سے کہ ہم نے اپنے مستبیل کو سنوارنا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں جب پاکستان بنا تو سک کے موں پہ ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قائد عظم سے لے کے لامہ اقبال سر سید احمد خان چودیر احمد لائی اور نواب زادہ لیاقت علی خان کی زندگیوں پر حالار ڈالیں تو انہوں نے ہمارے کل سمارنے کے لیے اپنے آج کو ترد دیا تو ہمیں بھی آج اسی سبق پڑھنے کی ضرورت ہے اس وقت بھی علاقائی اور ثقافتی تفرقہ تھا کچھ لوگ سندھی تھے بنگالی تھے پنجابی تھے بلوچی تھے یہ ریجن اس وقت سے چلے آ رہے ہیں تو آج بھی ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے استفرقہ باسی کو جو ہمارے اندر بہت گہری جڑے پکڑ ہوئی ہے اس کو دور کرنا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس نعرے کی طرف آئیں جو پاکستان کیام کا باعث بنا اور ہم خود قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں اور عمل کرنا شروع کریں لیکن پیارے بچوں اس وقت آپ کا کام یہ ہے اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کریں سکول میں توجہ سے پڑھیں استاد کی عزت کریں اور روز کا روز ہموگا کریں تو امید ہے ہمارا کل انشاءاللہ بہت روشن ہوگا تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا